عرب پتی امیرزادی کی میڈیکل ریپورٹ جو یہ واضح طور پر کہتی ہے کہ جو ڈراما رچائے گیا نا کہ پانس سال سے یہ ذہنی مریضہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ جس ملک کا یہ ڈرائیونگ لائسنس لے کے گھوم رہی ہے نا انہوں نے یہ ہاتھ کھڑے کر دی اور کہا کہ بھائی ہم کسی ذہنی مریض کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دیتے ہیں اسی وجہ سے آج تین سو بیس دفعہ کا اضافہ کیا گیا جو کہ قتل بل سبب ہوتا ہے اب ان کے لئے مشکلات کہاں سے بڑھ گئی ہیں یہ اپنے گھر سے اپنے شہر سے کیوں لڑکی نکلی ان کے ساتھ کون تھا انہوں نے پہلا فون کس کو کیا یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا حضور اے والا کیا حال ہے آپ کے کیسے ہیں آپ لو میں امید کرتا ہوں دعا کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں تندرست ہوں اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ نے اپنا قیمتی وقت نگالا ہے میں ویڈیو کی آغاز میں تہے دل سے آپ سبی کا شکریہ دا کرتا ہوں جناب عرب پتی امیرزادی جو کی اپنی چار کروڑ روپے کی گاڑی کراشی کے لاکھے کارساز میں سروس لین میں دن دناتیوی تقریباً ایک سو تیس کی سپیٹ پر یہ گاڑی چلا رہی تھی اور انہوں نے اپنی گاڑی سے ایک غریب باپ اور اس کی غریب بیٹی کو کچل کے رکھ دیا مار کے رکھ دیا اور ان کو جب گرفتار کیا گیا تو پتا چلا کہ بھائی یہ تو پانس سال سے ذہنی مریضہ ہیں ان کا تو علاج ہو رہا ہے ہمیں کل یہ پتا چلا کہ ذہنی مریضہ سات کمپنیز کی ڈائریکٹر یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر شامل ہو سکتی ہیں اور جس ملکہ یہ ڈرائیونگ لائسنس لے کے گھوم رہی تھی آج ان کے جھوٹ کا پردہ چاک ہوا ہے آج ان کے جھوٹ کی ہنڈیا بیچ چورہے پر آ کے پھٹی ہے اور یقین جانیے میں اکثر آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی طاقت ہے لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے بہتر استعمال کیا جائے پوزیٹیف استعمال پروگریسیف استعمال کیا جائے آج ان پر جو دفعات لگائے گئی ہیں اب ان کی زمانت تک بھی نہیں ہو سکتی ہے یہ اتنی بری طریقے سے پچھ چکی ہیں اور ان کے بارے میں کچھ ایکسکلوزف معلومات مجھے ملی ہیں کہ آج سے دورست پہلے یہ کیا کر رہی تھی کیا ایکٹیوٹی کر رہی تھی یہ گھر سے کس وجہ سے نکلی کس سے لڑکے نکلی کیا معاملات ہوئے یہ گاڑی اتنے غصے میں کیوں چلا رہی تھی اور یہ نشے کی حالت میں کیوں تھی یہ تمام چیزیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج عدالت کے اندر کیا ہوا آج ان کو عدالت کے اندر پیش کیا گیا اور وہی جو یہ بات کہہ رہے تھے یا ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے پسے پڑھ دا اور سامنے آکے کہ یار یہ تو ذہنی مریض ہے آج کی نہیں پانس سال کی ذہنی مریض ہے آج چنی لال جو کہ ہسپتال کے ماہر نفسیات کے ہیڈ بھی ہیں جنہوں نے کل یہ بات بولی دی کہ جناب ان کو ہم پولس کے حوالے نہیں کر سکتے انویسٹگیشن نہیں کروا سکتے ان کو عدالت کے اندر پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے آج خود وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جناب ان کی ذہنی حالت بالکل درست ہے بالکل درست ان کی ذہنی حالت ہے یہ خودکشی بھی نہیں کر سکتے یہ تمام چیزیں ماہر نفسیات کے آ جاتی ہیں میں اس سے پہلے آپ کو ایک بار بتاؤں سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے مطلب ان کو پورا انتظام کر لیا گیا تھا اس کیس سے باہر نکالنے کا ان کو پورا انتظام کر لیا گیا تھا ذہنی مریضہ قرار دے کے ان کو انگلینڈ بیجنے کا لیکن انگلینڈ جن کا یہ ڈرائیونگ لائسنس لے کے گھوم رہی ہیں جن کی نیشلٹی ان کے پاس ہے انہوں نے ہی آتھ کھڑے کر دی انہوں نے کہا بھائے جانا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کسی اور نتاشا کے بارے بات کروں گے جس نتاشا کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو بالکل صحت مند ہے اگر صحت مند نہیں ہوتی تو ان کو ڈرائیونگ لائسنس کیسے ملتا آپ نے آج تک سنایا کسی نفسیاتی مریض کو ڈرائیونگ لائسنس دے دیا گیا ان کی جھوٹ کی ہنڈیا یہاں پر آکے پھٹی ہے کہ جناب اگر یہ ذہنی مریضہ قرار دی دی جاتی تو ایک بڑا سوال یہ نشان ہوتا کہ یوکے کا ڈرائیونگ لائسنس کیسے تھا ان کے پاس اب ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں جناب یہ اپنے گھر سے لڑ جھگڑ کی نکلی تھی غصے کے اندر نکلی تھی دو دن پہلے تک یہ بقاعدہ ان کے بارے پتا چلا ہے کہ سات کمپنی کی یہ بورڈ آف ڈریکٹرز کے اندر شامل ہیں بڑی کمپنیاں چلا رہی ہیں چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے ارپتی جسے کہتا ہے نا امیرزادی اور ان کو لگا تھا کہ ان کو سارے معاملے سے نکال دیا جائے گا لیکن جب ساری چیزوں کا پتا چلا کہ بھائی یوکے کا ڈرائیونگ لائسنس ہے اور وہ ہمارے جیسا ملک نہیں ہے وہ ایسے ہی کسی کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں دے تک تھا آپ دوبائی کے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے لیے آپ کو ناک سے لکی رکھیجنا پڑ جاتی ہے اتنا مشکل قسم کا ڈرائیونگ لائسنس ہوتا ہے پہلے تو یہ بات کی بات ہے کہ ان کا ڈرائیونگ لائسنس یہاں پر اپلیکیبل ہے یا نہیں ہے لیکن ایک ذہنی مریضہ کو ڈرائیونگ لائسنس کیسے دے دیا گیا اور ایک اور دلچسپ بات بتاؤ یہ جو پانس سال کا ڈراما رچائے گیا جلدبازی کے اندر بول دیا گیا ہومور کیا نہیں ان کا ڈرائیونگ لائسنس اسی دوران رینیو ہوا تھا تو تحقیقات میں پتا چل جاتا اب میں آپ کو بڑی دلچسپ باتاتا ہوں کل ان کو جو دفعہ لگائی گئی تھی یعنی ان پر جو مقدمہ درج کیا گیا تھا اس کے اندر سیکشن 322 یعنی قتل سوری سیکشن 320 یعنی قتل خطہ آپ بہار نکلتے ہیں اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ بھی حادثہ ہو سکتا کسی کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اندھوناک خاصہ ہو سکتا ہے اس لیے میں اپنے ویلوگ کا آغاز ہی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو صحت پند رکھے تندرس رکھے ہر برائی سے ہر آفاز سے محفوظ رکھے قتل خطہ کہ بھائی میری انٹینشن نہیں تھی میں مارنا نہیں چاہتا تھا غلطی سے ہو گیا میری کوشش نہیں تھی میں بینیفیشری نہیں ہوں اس کا اس کی دفعہ ہوتی ہے 320 قتل خطہ اور اس میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی زمانہ دو جاتی لیکن آج ان کو 322 سیکشن کی جو دفعہ وہ لگا دی گئی ہے جس میں قتل بل سبب کیونکہ ان کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے اور دلچسپ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ذہنی طور پر بالکل صحت مند ہے اور یہ بات اسی ڈاکٹر نے کہی ہے جو ڈاکٹر کل تک ان کو بقاعدہ طور پر یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ذہنی مریض ہے ان کو پولیس کے حوالے انویسٹیگیشن کے حوالے نہیں کیا جا سکتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب یہ بقاعدہ ان کی کچھ تصاویر سوشل میڈیا سے بنامت ہوئی ہیں میں تب نکل کر آئیں اس میں پتا چل رہا ہے کہ اپنے ہسپنڈ کے ساتھ بڑے خوش ہے ان کی غالباً ایک بیٹی بھی ہے یہ گھر کے معاملات اور آفیس کے معاملات بہت خوبی سر انجام دے رہی تھی بہت خوبی سر انجام یہ جب پکڑی گئی ہیں ریڈ ہینڈڈ اس وقت انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یاری مجھ سے کیا ہو گیا اس وقت نشے کی حالت میں ضرور ہوں گی لیکن ابھی تک یہ ریپورٹ کو چھپایا جا رہا ہے یہ نشے کی حالت میں تھی اپنے گھر سے نکلی تھی اور مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ جناب ان کا اپنے ہی شہر کے ساتھ بڑا سنگین قسم کا جھگڑا ہوا جھگڑا ہونے کے بعد یہ گھر سے غصے میں نکلی یہ پتہ نہیں کہا جا رہی تھی اور یہ جن کپڑوں میں نکلی اس طرح کی جو امیر اور کبیر قسم کی شخصیات ہوتی ہیں یہ ان کپڑوں کے اندر نہیں نکلتے ہیں یہ اس طرح سے مو اٹھا کے بھار نہیں نکلتے ہیں کہ جناب آپ کہیں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ اس کپڑوں میں یا ان بالوں میں آپ بھار نکل جائیں ان کے معاملات بلکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن جب آج پتا چلا کہ ان کو نہیں بچایا جا سکتا تب قتل کی دفعات بھی شامل کی گئیں کیونکہ ان کے پاس ڈرائفنگ لائسنس نہیں تھا اور اگر یوکے کا ڈرائفنگ لائسنس چیک کیا جاتا تو پتا چلتا کہ جناب یہ تو کسی ذہنی مریض کو مل ہی نہیں سکتا پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ ذہنی مریض کو مل ہی نہیں سکتا لیکن اس سارے معاملے کے اندر سب سے بڑا کردار پوزٹیف کردار سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا یا وہاں پر جو لوگ تھے وہ اگر اس معاملے کو نہیں اٹھاتے وہ یار ایک غریب باپ اپنی بیٹی کو لے کے میں ابھی اس پر پوری ڈیٹیل ویڈیو بناوں گا کہ اس کا بیچاری کا آخری وارس ایپ میسج کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میں اپنے گھر کی حالات کو بہتر کر سکوں گی میں اپنے گھر کے یونیرسٹی کے اخراجات خود پورے کر سکوں گی آپ سوچی آپ وارس ایپ چیٹ پڑھیں گے نا آپ کا دل اگر آپ درد دل رکھنے والے اقسان آپ کا دل پھڑ جائے اتنا دردناک قسم کا میسج ہے کہ اپنے باپ کو کہہ رہیے کہ بو میں اپنے خراجات نہ اب خود پورے کیا کروں گی مجھے اچھی نوکرے مل گئی ہے بھلے میں ٹرینی ہوں لیکن میں اپنے ایم بی اے کے یونیرسٹیٹی کے خراجات خود اٹھاؤں گا بڑے متوسط اب کبھی نہیں کہہ سکتے غریب گھرانے سے یہ تعلق رکھتے تھے یہ عارف ان کا نام تھا عمران عارف اور ان کی بیٹی کا نام آمنہ تھا خیار جناب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازاد ضرور کیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اللہ حافظ آپ کی دعائیں